کہ آغاز صاحب کی شخصیت اور ان کی کوششیں جو وعدت امت کے لیے ہیں ان سے متاثر ہو کر میں یہ اعلان کر رہا ہوں بحیثیت صدر تحریک منحاج القرآن سندھ کہ کھراچی میں ہماری پچاس مسجد ہیں اور چونتیس مدارس ہیں وہ میں آپ کو بیش کرتا ہوں جب آپ کا جی چاہے جس ادارے میں جی چاہے آپ پروگرام کر سکتے ہیں یہ تاہر القادری رافضی ہے تفضیلی ہے اور اس کے لوگ بھی اسی کی فکر کو پروموٹ کرتے ہوئے اہل تشیعوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہماری مساجد اور مدارس میں مجالس کرو اب اگر مفتی صاحب کی جو مکمل گفتگو اظہار خیال کے طور پر وحدت امت و میراس نبوت کانفرنس میں کی گئی اسے چھوڑ دیا جائے اور صرف اس چند سیکنڈ کے ایک جملے کو لے لیا جائے تو یہاں بھی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے اتحاد امت کی کوششوں کو سراحتے ہوئے یعنی مفتی صاحب قبلہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں جو اتحاد امت کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں منحاج القرآن الحمدللہ کم اپیس چالیس سالوں سے بین المذاہب اور بین المسالق ہمہہنگی کو فروغ دے رہی ہے برسرِ میدان الحمدللہ یہ ہمارے عمل سے ثابت ہے کہ جب مینار پاکستان پر عالمی ملاد کانفرنس منقض ہوتی ہے جو سنتیس سالوں سے انعقاد پذیر ہو رہی ہے وہاں جب بھی مذہبی یا مسلح کی نمائندگی دیکھی جائے تو ہر مذہب ہر مسلح کی نمائندگی آپ کو نظر آئے گی تو یہی بات قبلہ مفتی صاحب نے اپنے اس قول میں ظاہر کی کہ آپ اتحادِ امت کے لیے کوشہ ہیں منحاج القرآن کم اپیس چالیس سالوں سے اسی میدان میں برسرِ عمل ہے تو آپ اگر چاہیں اتحادِ امت سے معلق جب بھی کوئی سیمینار کانفرنس جلسہ یا ریلی کرنا چاہیں تو منحاج القرآن پیش پیش ہے اور آپ کے ساتھ رہے گی خدا کے عزت و جلال کی قسم ایک زمانہ تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تیس سال پہلے فرقہ واریت کا خاتمہ کیوں کر ممکن آج جب میں نے مولانا محمد خان شیرانی صاحب کی گفتگو سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ ایک دوسرا فرد ہے جو وہی باتیں کر رہا ہے اور جب ایک مہینے پہلے آغا صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ تیسرا فرد جن سے میں مل رہا ہوں جن کے فکر میں یکسوئی ہے جن کے فکر میں ایک دوسرے کے ساتھ تمسک ہے مجھے بریلویوں میں طاہر القادری صاحب دیوبندیوں میں محمد خان شیرانی صاحب اہل تشیعوں میں محترم سید جواد نقوی صاحب اور اہل حدیثوں میں آج آپ نے زیاء اللہ بخاری صاحب دامت برکاتوہم العالیہ ان تمام بذرگوں کو سن لیا اس جملے کا سادہ سا یہ مطلب تھا لیکن ناقدین اور محترزین نے صرف بغض و حسد کی آنکھ اور اینک لگا کر اس جملے کو عامت الناس کے ذہنوں میں ابحام اور تشویش پیدا کرنے کے لیے سیاق و سباق سے ہٹا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا